دیکھئے اکیلی سندھ ندی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس آس پاس کے اور ایسی بھی جگہ ہیں جو ندی کے کنارے ہیں جہاں سے ریت کا عوید اتھرن بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے اور بغر استانی پرساسن کی ملی وقت کے ہمارے ہاں جب جب کوئی جب بھی نیا ایش ڈی ایم کوئی آتا ہے تو وہ کاروائی کرتے ہی ہیں یہ دبیانسی چودری جی نے بھی سمیں سمیں پر کاروائی کی ہے لیکن ان کی کاروائی ناکافی اس لیے رہ جاتی ہے کہ وہ ایک بار کاروائی کرتے ہیں اور پتا چلتا ہے کہ دوسرے اور دکھنی گتی سے ریت کا اتخانن ہونے لگا تو یہ بغر میں نے کہا نا بغر سرکار کی سلپتہ کے یہ سمبب نہیں ہے اگر تھانے کے سامنے سے ایک بات بتائیے تھانے کے سامنے سے اتنے بڑے ہائیوہ اتنے بڑے ڈمپر اتنے بڑے ٹیکٹر ایک ایک ٹیکٹر میں ایک ایک ڈمپر کے برابر کا مال بھر کے نکلتی ہے اور ڈمپر میں سولہ چکہ کا مال بھر کے برابر کا نکلتی ہے اور سولہ چکہ میں نکلتے ہیں بچی چکہ کا مال بھر کے اس طرح سے بڑے پیمانے پر یہ جو ہے نا روڑ بھی غتم اس سے ہو رہے ہیں اور یہ پہلی بار مددہ نہیں اٹھا ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم تینوں بھی رائکوں نے سنیگتہ تنی بار سدن میں اٹھایا ہے ایک ایک کوپی میں آپ کو اپلپت کرا دوں گا اب دیکھئے میں نے کہنا سرکار کا مقیہ چاہے تو کسی کی نہیں چلے گی یہ بیت اتھایا ہے ایک دن میں رک جائے گا اور ہماری سرکار کے مقیہ سے مانگیں ریت چلے کھدان چلے جو بیت کھدان ہے وہ چلے اگر ہم کہہ رہے نا ریت بند ہو یا ہی تو نرمانکار کیسے ہوں گے ہم چاہتے ہیں ریت چلے ریت کا اتھایا ہے لیکن بیت طریقے سے ہو جنتہ کو سستے داموں میں صلب طریقے سے ریت ملے اور جو اوور لوڈ گاڑیاں بھر کے چلتی ہیں اس سے تمام طرح کے رقصان ہے بسے بیس کر روڑ کا نقصان ہے درگھٹنا کو نقصان رہتا ہے یہ بند ہونا چاہیے دیکھئے ہم نے یہ ہماری اب ہماری بیتان سوا آنے والی ہے اس مدعے کو بڑے جور سور کے ساتھ ایک تاریخ سے بیتان سوا ہے بیتان سوا کے سدن کے اندر اٹھے گا اور سدن میں بھی سرکار نہیں سنے گی تو پھر سڑک پہ آئیں گے اور اس کے لیے دھرنا دیں گے اور عوید اتھکرن نہیں چلنے دیں گے کہ عوید ریت اتھکرنن ہو رہا ہے اس سے راجس کا نقصان ہو رہا ہے اوورلوڈ گاڑیاں آ رہی ہیں روڑیں ٹوٹ رہی ہیں جنتہ کا بھی نقصان ہو رہا ہے جنتہ کو مہنگے دانگوں میں ریت مل رہی ہے وہاں سے عوید اتھکرنن کر کے اور جنتہ کو مہنگے دانگوں میں ریتہ دے رہے ہیں جبکہ سشتی ہونی چاہیے ریتہ تو مہنگی دی جا رہی ہے وہ پیسہ کس کی جیب میں جا رہا ہے ٹھیکے دار کی جیب میں جا رہا ہے ٹھیکے دار کے مادیم سے کس کے پاس جا رہا ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ٹھیک ہے کہیں کہیں یہ عوید اتھکرنن سے اس میں ساسن پر ساسن عام جنتہ کا نقصان ہو رہا ہے سیوہ کورپریشن کمپنی ہے جس کے مادیم سے یہ کونٹیکٹ لیا گیا ہے اور یہ سیوہ کورپریشن نے بہت لمبے سمیہ سے ریت کا کام کیا ہے تو ان کو ساری یہاں کی جانکاری ہیں کونسی عوید کھلان ہے کونسی بید ہے کہاں سے ریت اٹھانی ہے کہاں ڈالنی ہے کیسے لے جانی ہے کیسے سیٹنگ کرنی ہے کیسے ریکی کرنی ہے کیسے گاڑی نکالنی ہے کس کرمچاری کا دکاری کو کس کو سیٹ کرنا ہے کونسے نیتہ کو سیٹ کرنا ہے یہ سب ان کا سسٹم بنا ہوگا ہے جب آپ کے میڈیا کے مادیم سے یہ مدہ اٹھایا گیا ہے تو نشت اور پرس پر انکوش لگے گا اور یہ ساسن کے کرمچاری ادھکاری یہ جانکاری نکالیں کہ کس کی آڑ میں یہ گورک دھندہ چل رہا ہے ہم سن جرین کی ہماری جو شایل ہم سن جرین کی ہماری جو شایل